السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کو بتائیں گے خواب میں صاحب دیکھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے خواب میں صاحب کیوں دکھائی دیتی ہے تو دیکھئے خواب میں صاحب دیکھنے کی کئی تعبیر ہوتی ہے عام طور سے خواب میں صاحب کو دیکھنا دشمنی کی عالمت اور پہچان ہوتی ہے آج ہم آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ خواب میں صاحب دیکھنے کی تعبیر کو بیان کرتے ہیں اگر آپ اپنے گھر میں صاحب دیکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اپنا قریبی انسان آپ کا دشمن ہے اگر صاحب آپ کو کوئی بھی جنگل میں نظر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آنجانی باہر والا آپ کا دشمن ہوگا اگر آپ نے خواب میں صاحب سے لڑائی کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے کسی دشمن سے جگڑا کریں گے خواب میں صاحب نے آپ کو کاٹ لیا ہے تو آپ کو کسی دشمن سے نقصان پوچ سکتا ہے خواب میں آپ نے صاحب کو مار دیا ہے تو آپ اپنے دشمن پر فتح اور کامیابی پائیں گے اگر آپ نے خواب میں صاحب کا گست کھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دشمن کا مال کھائیں گے آپ کو بلائی اور خوشی حاصل ہوگی خواب میں آپ نے صاحب کے دو ٹکرے کر دیا تو آپ کو دشمن سے انصاف ملے گا اگر دونوں ٹکرے اپنے اٹھا لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دشمن کا مال بھی ملے گا صاحب نے آپ کے ساتھ مہربانی سے بات کی تو آپ کو کوئی بڑا کام پیش آئے گا شادی ہوگی یا کوئی بڑی خوشی حاصل ہوگی دولت ملے گی اگر صاحب نے آپ سے سکتی سے بات کی ہے تو دشمن آپ پر کامیہ بھی پائیں گے اگر آپ نے مرا ہوا صاحب دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے برائی اور بریشانی کو دور فرمائیں گے خواب میں صاحب بھاگ گیا آپ اسے پکڑ نہیں سکے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دشمن کمزور ہے خواب میں آپ نے گھرا صاحب دیکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دشمن دیندار ہے اگر کالا صاحب دیکھا تو یہ لشکر کی پہچان ہے اگر پیلا صاحب دیکھا تو آپ کا دشمن کی بیمار ہونے کی نشانی ہے اگر لان صاحب دیکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دشمن ایش پرسند ایاشی ہے اگر صفیت صاحب دیکھا تو یہ دشمن کی پہچان ہے صاحب کے بہت سارے پاؤں دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دشمن بہت طاقتور ہوگا ساپ نے آپ کو پکڑ لیا ہے لیکن کاٹا نہیں تو آپ حضرگی پائیں گے اور دشمن سے محفوظ رہیں گے اگر بستر پر ساپ کو مار لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے عورت کی مرنے کی اشارہ ہے تو خواب میں ساپ دیکھنے کی عام طور سے یہی تعبیر ہوتی ہے تو ملتے ہیں نیک ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر سے ملاقات ہوگی تب تک انتظار کیجئے گا آمین یارب لالامین